بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ ہم نے لیس والی پائپنگ کیسے لگانی ہے یہ جو لیس والی پائپنگ ہوتی ہے اس کی ایک سائٹ پہ بریک سی لیس بنی ہوتی ہے تو جب یہ لگتی ہے تو لگنے کے بعد اس طرح سے نظر آئے گی یعنی باقی پائپنگ اس کی چھپ جائے گی صرف جو لیس ہے بریک سا جو ڈیزائن بنا ہوا ہے صرف یہ ہی نظر آئے گا اسے لگانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ نے ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے اسے سکیپ نہیں کرنا کمیز کی فٹنگ سلائی میں نے لگا لی ہے سلائی لگاتے ہوئے ہم نے زیادہ کپڑا سلائی میں نہیں چھوڑنا یعنی جہاں سے ہمارے چاک سٹارٹ ہو رہے ہیں وہاں سے صرف ہاف انچ کپڑا چھوڑنا ہے پائپنگ کی جو سیدھی سائٹ ہے اسے نیچے کی طرف رکھیں گے یعنی اسے کمیز کی طرف کریں گے اور اوپر سے ہلکا سا فول کرتے ہوئے سلائی سٹارٹ کریں گے یہ سلائی بلکل ڈیزائن کے ساتھ ساتھ لگانی ہے خیال لکھنا ہے کہ یہ سلائی ڈیزائن کے اوپر نہ جائے اور نہ ہی زیادہ فاصلے پہ ہو جو کمیز کا کپڑا ہم نے سلائی کے اندر دینا ہے وہ بھی بلکل تھوڑا تھوڑا ہاف انچ جتنا ہم نے اوپر سے سلائی میں چھوڑا تھا نہ ہی ہم سلائی کے اندر دیں گے اور بلکل سیدھی سلائی لگائیں گے آپ اس طرح سے چاک کی مدد سے نشان لگا سکتے ہیں تاکہ آپ کو سلائی لگانے میں آسانی ہو یہ سلائی احتیاط سے لگانی ہوتی ہے کپڑے کو بلکل سیدھا پکڑیں گے اور پھر سلائی لگائیں گے آپ نے خیال رکھنا ہے کہ نہ تو کپڑا زیادہ کھینچیں اور نہ ہی لیس کو کھینچیں کپڑا اور لیس دونوں کو پکڑتے ہوئے سیدھی سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب پائپن کے باقی کپڑے کو نیچے کی طرف فول کریں گے تو دیکھیں اس طرح سے صرف لیس نظر آ رہی ہے اور یہ بہت پیاری لگتی ہے نیچے سے اسے فول کرتے ہوئے سلائی یا ترپائی جو بھی آپ کو اچھی لگے وہ کریں گے یہ چاکی ایک سائٹ کمپلیٹ ہوئی ہے تو اب ہم اس کی بیک سائٹ کو بھی کمپلیٹ کریں گے خیال رکھیں کہ ایک سائٹ ہم نے اوپر سے لگانے شروع کی تھی لیکن اسی سائٹ کی جو دوسری سائٹ ہے اس سے ہم داون کی سائٹ سے یعنی نیچے کی طرف سے اوپر کو جائیں گے بلکل اتنا ہی کپڑا جتنا ہم نے پہلے سلائی کے اندر دیا تھا اتنا کپڑا سلائی کے اندر دیتے ہوئے اس سلائی کو بھی کمپلیٹ کریں گے یہ پائپنگ لگائیں تو آپ کی مشین کا حساب ہوتا ہے کسی مشین پہ کپڑا باہر کی طرف رکھ کے سلائی لگانے سے پائپنگ اچھی لگتی ہے اور کسی مشین پہ کپڑے کو اندر کی طرف رکھ کے اگر سلائی لگائیں تو زیادہ اچھی لگتی ہے تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کی مشین کا پاؤں کس طرح کا ہے اور اس پہ سلائی کی اس طرح سے لگانے سے زیادہ نیٹ آئے گی یہاں تک آکے ہم اسے نیچے کی طرف فول کرتے ہوئے سلائی کو اینڈ کریں گے یہ چاک کی ایک سائیڈ مکمل ہو گئی ہے یعنی فرنٹ اور بیک اس کو بھی نیچے کی طرف فول کریں گے کمیز کی ایک سائیڈ کے فرنٹ اور بیک چاک پہ لیس لگ گئی ہے تو اب ہم اسی طریقے سے کمیز کی دوسری سائیڈ پہ بھی سلیس لگا لیں گے تو دونوں سائیڈ پہ لیس اٹیچ ہو گئی ہے اب میں اسے سلائی لگا کر دکھاتی ہوں میں اس پہ سلائی لگاؤں گی آپ چاہیں تو اس پہ تربائی بھی کر سکتے ہیں پائپنگ والے کپڑے کو تھوڑا سا فول کرتے ہوئے اس کے بالکل کنارے پہ سیدھی سلائی لگاؤں گی یہ سلائی آپ جب بھی لگائیں تو احتیاط سے لگائیں کیونکہ میں اس کی بیک سائیڈ سے سلائی لگا رہی ہوں تاکہ فرنٹ سائیڈ سے اس میں جھول وغیرہ نہ ہو اس لئے ہمیں اس پہ خاص توجہ دینی ہوتی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جب بھی سلائی لگائیں کپڑے کو پہلے سیٹ کریں اس کے بعد سیدھی سلائی لگائیں سلائی لگاتے ہوئے تھوڑی دیر بعد آپ اسے پلٹ کے ضرور دیکھا کریں کیا آپ کی سلائی سیدھی آ رہی ہے یا نہیں آپ جب بھی سلائی لگائیں کپڑے کو سیٹ کرنے کے بعد ہی سلائی لگائیں چاک کے اوپر سے ہم اسے سوئی کو گھوماتے ہوئے اس کی دوسری سائیڈ پہ لے آئیں گے یہ اس طرح سے اور یہاں پہ پھر سوئی کو اندر کی طرف لے جا کر اس کا روح پلٹ لیں گے اب اس کی دوسری سائیڈ پہ بھی اسی طرح سیدھی سلائی لگانی ہے کپڑے کو آپ نیچے کی طرف سے ضرور کھینچا کریں سلائی کمپلیٹ کر لی ہے اب اسی طریقے سے میں کمیش کے دوسرے چاک پہ بھی سلائی لگا لوں گی یہ لیس لگنے کے بعد بہت پیاری لگتی ہے آپ اسی ایک بار ٹرائی کر کے ضرور دیکھیں یہ دیکھیں ماشاء بہت پیاری لگ رہی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک ضرور کریں جو میرے چینل پہ نئے ہیں وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری آنے والی ہر نئے ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملیں میں نے یہ لحظ صرف اس کے چارکس پہ اٹیج کی ہے آپ چاہیں تو اس کے دامن پہ بھی کر سکتی ہیں لیکن میں اس کا دامن ویسے ہی پولڈ کروں گی دعاوں میں رکھئے گا یاد ملیں گے ہم اس طرح کے اور نئے آئیڈیاز کے ساتھ اللہ حافظ